اون لائن کام کہہ رہے ہیں آج کل نا ٹراب شپنگ کام اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اون لائن مارٹا نا ادھر سے اس نے پڑک تھائی دوسرے مارٹ پر پھینکی اور دس بیس رفے پچاس رفے اس پر پروفٹ لے مال کریدہ نہیں ہے ادھر سے اٹھایا ادھر بیئی دیا ٹھیک ہے یہ اس زمرے میں نہیں آتا جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب تک آپ مال کب سے نہ لیں آگے نہ بیچیں اس میں مسلم شریف میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے کیا تاکہ دھوکے کو وائٹ کیا جائے اور وہ حدیث تھی نا مسلم شریف میں ایک صحابی نے ایک سونے کا حال خریدا جب انہوں نے اس میں موتی بھی لگے تھے جب انہوں نے وہ کھول آنا تو اس میں اس سے زیادہ سونا تھا جتنے کا انہوں نے سونے کا خریدا تھا اور بخاری مسلم حدیث ہے سونے کے بدلے سونے کا کاروبار نہیں ہو سکتا مگر ہم وزن برنہ سود ہو جائے گا جب وہ ہوا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ نہیں اس طرح اب آندہ نہیں کرنا تو وہ غرر ہو گیا نا دھوکہ ہو گیا نا جہاں پہ غرر نہ ہو دیکھیں نبی علیہ السلام کی منشاہ کیا ہے ہوتا کیا تھا منڈی میں خجوریں آئیں ایک تاجر نے بغیر دیکھے وہ خجور کی کوالٹی کیا ہے اگلے تاجر کو کہا کہ یہ اجوہ خجور ایک نمبر کیا ہی ہے اتنے کی مجھے پڑی ہے میں تمہیں اتنے کی دے رہا ہوں ابھی کھول کے دیکھیں نہیں ہے کہ وہ خجور ویسی ہے بھی ہے کہ نہیں تو میں نے کیسے سودا کر دیا صحیح بات اس کو نبی علیہ السلام فرمایا تھا منہ ہے پہلے قفضہ کرو انشور کرو کہ وہ کوالٹی وہ ہے پھر آ کے دو لیکن سرکار آئی فون دنیا میں جہاں بند ہے امریکہ میں وہاں سے چل ہے نا ایک سو ملک بھی گھووا ہے نا وہ اجوہ اجوہ ہی رہے گی اس کو آپ کلیم کر سکتے ہیں اس کی ڈراؤپ شپنگ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ایک تو کلیم بھی ہو جاتا ہے اور دوسرا غرر تو ہو گئی نہیں یہ تو کافی ہیں بھی اس کی بہت زیادہ بن چیز مطلب وہ سیم شیف تھا رہا وہ کافیوں کے لیے آپ جس سے خرید رہے ہیں نا اس کو کریں گے وہ بندہ اماندار ہے کافیوں اللہ کون خریدتا ہے کافیوں اللہ کون کاروبار چلا رہا ہے یا کوئی لے لے گا کسے دھوکہ کرتے ہیں نا کسے دھوکہ کریں گے وہ آپ نے ڈیلر انشور کرنا ہے جیسے آپ ڈالڈا گی ہی کا ڈبا ہے وہ ایک کمپنی منا رہی ہے وہ اگر کراچی سے پان کے پشاور جانا ہے اور جیلم میں بیٹھا بندہ کاروبار کر رہا ہے تو یہ کون سا تکے گا پہلے جیلم اس کو مگوائے تو کیا مگوائے لے گا تو ڈبا کھول کے چیک کرے گا اندر سے دیکھ بھی سکتا بار و بار وہاں بیجے نانسنس بات کر رہے ہیں لوگ کہ کفزے پہ کرنا ضروری ہے کفزہ کے پیچھے حکمت کیا تھی جب وہ حکمت اٹھ گئی اور دوسرا یہ اپلائی دوکار ہی نہیں سکتے میں ڈال دے کے ڈبے مگوائے بھی لوں کھول کے تو میں نے آتن رہ کے چیک تو نہیں کرنا ڈبے کے تو باہر ہی دیکھنا ہے تو پھر تصویر مگوائے لیں ورسائب پہ دیکھ لیں راپ جی بینگ سے تو کوئی لوجیکل بات کریں یہ سلفیوں کا مسئلہ یہ ہے حدیث کا یہ حدیث کی فق کی طرف جاتے ہی نہیں کہ حضور نے کہا کیوں تھا اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے پھر یہ ظاہری الفاظ کے اوپر نہ آ کے نہ تو زد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس وجہ سے پھر ایسے سے فتوے دیتے ہیں کہ وہ بندہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں یہ بات اس طرح ہے ہی نہیں تھی